اب آپ کے پاس بھی تو اس وقت آپ نے بھی تو ٹریڈرز پر لگایا ہے نا فکس ٹیکس اور آپ بڑے کنویس تھے کہ بھائی یہ ٹیکس تو دینا پڑے گا آپ نے بار بار کا دینا پڑے گا پھر مریم نواز صاحبہ کی ایک ٹوئٹ ہوئی اور آپ اس سے پیچھے ہٹ گئے تو آپ بھی یا تو سیاست سبھال لیں یا پھر ٹیکس ری فارمز کر لیں یا پھر جو پہلے سے ٹیکس دیتا ہے سیلویڈ تبکہ اور کورپرٹ ٹیکس انہی سے اور زیادہ ٹیکس کلیکٹ کیے جائ شازے بھائی جہاں پہ میں جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ میری غلطی ہے وہاں میں غلطی مانتا ہوں یہ والا ٹیکس فکس ٹیکس تھا اس میں میری غلطی تھی میں نے بہت دکانداروں سے مشورہ کیا تھا پرائیم نواز صاحب نے میرے اوپر کہا تھا کہ تُنہیں مشورہ کر لیا میں نے کہا کر لیا ایسا لیکن دم چھوٹے تاجر پان والے کے دکان تک میں نہیں پہنچ سکا بہت ساری ایسی دکانیں ہوتی ہیں چالیس پرسنٹ دکانیں ہوتی ہیں ان کے چالیس پچاس یونٹ سے بھی کم بیجلی کا پلاتا ہے ان کو بھی تین ہزار روپے فکس ٹیکس لگ گیا اور پھر اس کے ستم ضریفی یہ ہو گئی کہ وہ تین ہزار کی جگہ چھ ہزار لگ گیا کیونکہ وہ ایکٹیف ٹیکس پیرز نہیں تھے اب لگتی صرف پندرہ منٹ ہے کمپیوٹر پہ پیٹھے پندرہ منٹ میں آدمی اپنے آپ کو ایکٹیف ٹیکس پیرز میں ڈال دیتا ہے لیکن وہ لوگ ہمارے رلکٹنٹ تھے اب چھے چھے ہزار کے بل آگئے تو نہ صرف بل نہیں آرہے تھے ٹیکس نہیں آرہ فتحہ اس کو دیکھو اور ٹویٹ بھی کیا میں ہے بہت مرتبہ بات کری ہے ہماری انبائیت سے کہ کس طرح اس کو ہم دیکھیں گے میاں شہباز شریف نے مجھے فون کیا کہ مفتح اس کو دیکھو کیوں مسئلہ ہو گیا میں نے ان کو کہا تھا کہ سر میں دو سو یونٹ چھوڑ دوں گا پہلے اور شہباز صاحب کو میں نے ٹویٹ کری کے میں ڈیڑھ سو یونٹ چھوڑ دوں گا شہباز صاحب کو میں نے دو سو یونٹ کا کہا تھا میں نے کہا تھوڑا سا بارگینہ کے لیے رکھ دیں میر جائیں گے پھر ہم پرانے طریقے پر چلے گئے ہم نے کہا کہ تین مہینے تک ہم ان کو ایکٹیف ٹیکس پیرز میں لا سکیں گے جتنوں کو لا سکیں گے لیکن تین مہینے تک کیونکہ بجلی کے ریٹ بڑھ لیں تو پرانے ٹیکس ریٹ پر آئیں گے لیکن ہم نے نیا ٹیکس سسٹم کر لیا ہے بیالیس ارب روپے نہیں لے سکیں گے لیکن ستائیس ارب لیں گے اب کمپیر کریے کہ پچھلے سال ساڑھے پانچ ارب روپے ملے ہیں پونے چھے ارب روپے اس بار پونے چھے سے بڑھا کے ستائیس لے کر جاؤں گا آپ کا ٹاگٹ ہے مگر آپ یہ تین مہینے بعد بھی نہیں کر پائیں گے عساق دار صاحب کرنے لگے تھے نہیں کر پائے پھر تحریک انصاف کرنے لگی تھی وہ بھی نہیں کر پائے وہ بھی اس پریشر میں آگئے آپ کرنے جا رہے تھے آپ نے تیس جولائی کو اراؤنس کر دیا تھا کہ میں ڈیڑھ سو دار صاحب بھی ناکام ہوئے تھے حفیشک صاحب بھی ناکام ہو جائیں گے بھائی اگر میں ناکام ہوا تو میں چھوڑ دوں گا یہ نوکری میں سیدھی بات کر رہا ہوں اگر میں یہ نہیں کر سکتا ہوں اگر میں یہ ستائیس ارب روپے کا ٹیکس جو میں نے امپوز کیا ہے میں نہیں کر سکتا ہوں تو پھر مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے پھر مجھے اپنی گھر پہ جا کے اپنے دوسرے کام کرنے چاہیے اپنا اور بزنس شروع کر دینا چاہیے تو میں یہ کام چھوڑ دوں گا اس کے اوپر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں اب دعویٰ کر رہے ہیں پھر مریم نواز آئے وقت ایک ٹوئٹ آئے گا آپ کو کرنا پڑ جائے گا اور نوکری بھی کرنی پڑے گا بھائی یہ کلپ آپ کا بات ہے یہ چلا دیجئے گا مطلب یہ جو اب ٹیکس میں نے کیا ہے یہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی پتا ہے میری بہن مریم کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے کہ کیا ٹیکس لگایا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے کوئی خلاف نہیں ہوگا ہم نے ٹریڈرز سے بھی بات کر لی ہے سب اس کے حق میں یس پاکستان میں کسی کو ٹیکس نہیں دینا ہوتا لیکن یہ منیمل ٹیکس ہے اور یہ لگاؤں گا اور میں اب اور کیا کہہ سکتا ہوں